بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین السلام علیکم ایوہ الطلاب الكرام آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ خبر واحد کے نام سے ہے اور یہ بھی دوسرے ذنون کی طرح اس قائدہ اولیہ جو کہ حرمت عمل بزن ہے اس سے خارج ہے اور اس کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں کہ خبر الواحد مما خرج ان حرمت العمل بزن خبر الواحد الا قول الکثر کہتے ہیں وہ چیزیں جو اس قائدہ یہ حرمت عمل بزن سے خارج ہے خبر واحد ہے اور اکثر اصولیین کا قول یہی ہے جناب سید مرتضی اور ایک جماعت سے جو قول نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ادم و حجیت خبر الواحد یہ خبر واحد جو ہے وہ حجیت نہیں ہے اِذَا لَمْ تَكُنْ مَحْفُوفًا بِقَرَائِنَ تَدُلُّوا عَلَى صِحَتِهِ جب یہ خبر واحد ایسے قرائن کے ساتھ نہ ہو جو اس کے صحیح ہونے پر اور اس کے حجت ہونے پر دلالت کر رہے ہوں یعنی اگر قرائن ہیں جو کہ اس کی صحت پر دلالت کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر نہ ایسی خبر واحد جو قرائن اور عدلہ کے بغیر ہو وہ حجت نہیں ہے مستدلین اِعْلَمَا سَيْدُ مُرْتَضَى اور ان جماعت کی کیا دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت کیوں نہیں ہے کہتے ہیں بِالْآیَاتِ النَّاہِيَتِ اَنِ اتَّبَاعِ الزَن کہتے ہیں کہ آیات ہمارے پاس ہیں جس طرح ان کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا ہے کہ مثلا اِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِ اَنِ الْحَقِّ شَيْعَ خب یہ خبر واحد بھی مفید الزن ہے لہذا حجت نہیں ہے وَبِالْعِجْمَعِ الَّذِي نَقَلَهُ السَّيِّدُ رَحْمَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَادِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اور دوسری دلیل جو اس عدم حجیت پر اجماع ہے جس کو سید مرتضا نے نقل کیا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خبر واحد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے وَبِأَخْبَارِنْ كَسِيرَةً تَعْتِلِ اشَارَةُ اور تیسری جو اس کی دلیلیں کہتے ہیں بہت ساری روایات ہمارے پاس ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے تو یہ تین دلیلیں جو ہیں انہوں نے دی ہیں آیات ہیں اجماع ہیں اور کچھ روایات ہیں اب صاحب کتاب جواب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَالْجَوَابُ عَنِ الْآیَاتِ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ آیات خبر واحد کی حجیت سے منع کرتی ہیں یا وہ کہتی ہیں کہ حجیت نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں وَالْجَوَابُ عَنِ الْآیَاتِ اَوَّلَاً ان کے انہا فی مقام اتباعِ ذن فی الْعصولِ الْاعتقادیتِ ظاہراً یہ جو آیات ہیں یہ کہتی ہیں کہ اصولِ اعتقادیہ میں آپ ذن پر عمل نہ کریں اور ہماری بحث اور گفتگو جو ہے وہ اصولِ اعتقادیہ میں نہیں ہیں بلکہ احکامِ فقہیہ میں ہیں ثانیاں دوسرا جو جواب ہے اَنَّا ظَاہِرَ الظَّنِ فِي الْآیَاتِ هُوَ الظَّنُّ الْمُطْلَقِ اور اگر ہم فرض بھی کریں کہ یہ آیات جو ہے وہ احکامِ فقہیہ میں ہیں پھر بھی ظن جو ان آیات میں موردِ استفادہ ہے اس سے مراد مطلقِ ظن ہے لیکن خبرِ واحد کا جو ظن ہے وہ لَلَ الظَّنُّ الْخَاسُ الْمُلْحَقِ بِالْعِلْمِ وہ ایک ایسا ظن ہے جو کہ گویا کے علم ہے یعنی ایک ظنِ مطلق نہیں ہے وَإِذَا ثَبَتَ بِالْعَدِلَّةِ الْآتِيَتِ حُجِّيَتُ خَبَرِ الْوَاحِدِ اب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ آگے خبرِ واحد کی حجیت کی جو دلیلیں ہیں جب ان سے اس کی حجیت ثابت ہوگی تو خرجَ ان مطلقِ ظن وَدَخَلَ فِي الظَّنِّ الْخَاسِ الْمُلْحَقِ بِالْعِلْمِ تو یہ خبرِ واحد اس مطلقِ ظن سے جس میں آیات نہیں کر رہی تھے اس سے خارج ہو جائے گی اور یہ داخل ہو جائے گی اس ظنِ خاص میں جو علم کے ساتھ ملحق ہے گویا کے علم ہے پس اس بنا پر یہ جو آیات کہہ رہی تھی بھئی ظن پر عمل نہ کریں مطلقِ ظن پر تو اس بنا پر فَيَقُونَ خُرُوجُهُ مَوْزُوًا لَا حُکْمًا پس اس بنا پر اس خبرِ واحد کا خارج ہونا موضوعی ہے یعنی خبرِ واحد اصلاً ظنِ مطلق نہیں ہے بلکہ ظنِ خاص ہے لَا حُکْمًا یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خبرِ واحد جو ہے وہ ظنِ مطلق ہے وَتَخَصُسًا یعنی یہ خروج جو ہے وہ تخصصی ہے یعنی موضوعن جو ہی خارج ہے لا تخصیصاً نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آیات جو ہے وہ اس خبرِ واحد کو بھی شامل ہوتی ہیں پھر کہیں کہ اس کو تخصیص لگائے گی یہ جس طرح عام خاص میں ہوتا ہے تو ایک یہ جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا ان کا دوسرا یہ کہ وَلَوْ سَلَّمْ نَا عَدْمَ خُرُوجِهِ مِنْ مُوضوعِ الْآیَةِ اب فرض کرتے ہیں کہ یہ آیات خبرِ واحد کو شامل ہوتی ہیں یعنی یہ جو خبرِ واحد ہے یہ آیات کے موضوع سے خارج نہیں ہے آیت ان کو شامل ہوتی ہے کہ خبرِ واحد بھی مطلقِ ذن ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ دوسری عدلہ تخصیصاً اس کو خارج کرتی فَنَقُولُ اِنَّا عَدِلَّةَ اللَّةِ اُقِيمَتْ الٰہُجِّتِ خَبْرِ الْوَاحَدِ پھر وہ عدلہ جو قائم کی گئی ہیں کہ بھئی خبرِ واحد حجت ہے وہ عدلہ جو ہے تو خصص وحادہِ الْآیات یعنی یہ آیات مطلق ہیں اور وہ عدلہ جو خبرِ واحد کی حجت کو ثابت کرتی ہیں وہ مخصص ہیں فَيَقُونُ خُرُوجَهُ وَنَا حُکْمَان پھر اس صورت میں خبرِ واحد کا ان عدلہ یعنی آیات سے جو خروج ہوگا وہ حکمی ہوگا لا موضوعن موضوعی نہیں ہوگا و تخصیصاً یہ خروج تخصیصی ہوگا تخصیصی نہیں ہوگا تو پہلے کہا تھا کہ اولاً تو یہ موضوعی اور تخصیصی ہیں اگر ہم تسلیم نہ بھی کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ خروج خروج حکمی و تخصیصی ہے تو یہ تو تھا جواب آیات کے بارے میں وَالْجَوَابُ عَنِ الْعِجْمَعَ جُوْ انہوں نے دلیل دی تھی اجماع کی تو کہتے ہیں کہ اس اجماع کے مقابلے میں ایک دوسرا اجماع بھی ہے جو کہتے ہیں کہ خبرِ واحد خجت ہے کہ بِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْعِجْمَعَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخِ الْتُوسِي رحمه اللہ علی عملِ الْعَصْحَابِ بِخَابَرِ الْوَاحِدِ کہتے ہیں سید مرتضی والا اجماع تعارض کرتا ہے اس اجماع سے جس کو شیخِ دوسی نے انقل کیا ہے کہا ہے کہ اصحاب جو ہے خبرِ واحد پر عمل کرتے ہیں تو لہٰذا یہ دونوں اجماع آپس میں ٹکراتے ہیں لہٰذا یہ آپ کی اجماع بطورِ دلیل جو ہے قابلِ قبول نہیں ہوگی باقی جو انہوں نے تیسری دلیل دی تھی روایات کے بارے میں کہ ہمارے پاس روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ خبرِ واحد خجت نہیں ہے تو اس کی تفصیل سے گفتبو فرماتے ہیں وَأَمَّا عَنِ الْأَخْبَارِ اور وہ جو روایات ہیں تو روایات میں کچھ چند اقسام اور دستے ہیں کہتے ہیں ان میں سے فَإِنَّ الطَائِفَةَ اللَّتِ تَنْهَا عَنِ الْأَمَلِ بِمَا خَالَفَ الْكِتَابِ کہتے ہیں وہ روایات کا دستہ جو کہتا ہے کہ ہر وہ حدیث یا خبر جو مخالفِ قرآن ہو اس پہ عمل نہ کریں اس سے نہیں کرتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں لا عشقال فی ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ایسی خبر وائے تو ہو جو کہ انکان المراد من المخالفة اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کتاب کے مخالف ہو اس مخالفت سے مراد ہے المخالفت بالطبائن یعنی بطور کلی کاملاً جو ہے وہ قرآن کے مخالف ہو جس کو کہا جاتا ہے مخالفتِ طبائنی تو کہتے ہیں لا عشقال فی ہے اس میں تو ہم ہی قبول کرتے ہیں لَأَنَّ الْعَامِلِنَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں لَا يَعْمَلُونَ بِمَا يُبَائِنُ الْقُرْآنَ مِنَ الْأَخْبَارِ تو وہ ایسی خبر پر عمل نہیں کرتے جو قرآن کے بالکل مباین اور مخالف ہو تو یہ تو بات آپ کی صحیح ہے ایسی خبر کو تو قبول نہیں کرنا چاہیے وَإِنْكَانَ الْمُرَادُ مِنْهَا هِيَ الْمُخَالِفَةُ بِالْأُمُومِ وَالْخُصُوصِ اگر یہ جو کہا گیا ہے کہ بھئی جو قرآن کے مخالف ہے اس مخالفت سے مراد عام خاص مطلق کی صورت ہو جس طرح مثلا ایک عام ہوتا ہے ایک خاص ہوتا ہے تو اس میں دو نظریہ ہیں فَالْقَائِلُونَ بِعَدَمِ جَوَادِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ پس وہ افراد علماء جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص نہیں لگا سکتے تو لا يعملون اعزن بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُخَصِصَتِ الْأُمُومِ الْقُرْآنِ تو ایسی روایات جو عموم قرآن کو تخصیص لگائیں ان پر یہ عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم خبر واحد کو قرآن کے ذریعے تخصیص نہیں لگا سکتے یہ ان کی مبنہ ہے لیکن وَالْمُجَوَّزُونَ لِتَخْصِيصَهِ بِهِ لیکن وہ علماء جو کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے اس کے ذریعے قرآن کو تخصیص لگائی جا سکتی ہے تو وہ بھی ایسے اخبار کو نہیں کہتے جو تباین کلی ہو بلکہ اگر عموم خصوص مطلق ہو تو اس کو کہتے ہیں اصلا یہ مخالفت نہیں ہے مخالفت صرف جو ہوتی ہے وہ تباین کی صورت میں ہوتی ہے یعنی لا يحملون اخبار النحی عن العمل بما خالف الكتاب تو وہ حمل نہیں کرتے اس اخبار کو جو کہتی ہیں کہ ایسی روایت جو کتاب کے مخالف ہو اس پر عمل نہ کریں تو ایسی اخبار کو حمل نہیں کرتے الا مگر یہ کہ علی المخالفت التباینیہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ان روایات سے مراد وہ اخبار ہیں جو قرآن سے بالکل مخالفوں مخالفت تباینی کی طرح لیکن اگر عام خاص مطلق کی صورت ہو تو اصلا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مخالفت نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا تعمل کرنے کے بعد ایسی مخالفت برطرف ہو جاتی ہے جس طرح عام خاص کے باب میں اس کی گفتگو ہو چکی ہے از لا يجعلون التخالف بالعموم والخصوص مخالفتن کیونکہ اگر مخالفت عموم خصوص والی ہو تو اس کو تو مخالفت ہی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ خاص کو عام پر مقدم کر کے ان میں جمع کیا جاتا ہے لہٰذا اگر اخبار وغیرہ ہیں جو کہتی ہیں کہ جو قرآن کے مخالف ہو تو اس مخالفت سے مراد صرف مخالفتیں تبایونی ہو سکتی ہے اور ہم بھی اس کے قائل ہیں تو یہ تو وہ دستے تھے جو مخالفت کے بارے میں تھے اور اس کی اس طرح انہوں نے توجیح کی ہے کہ مخالفت تبایونی ہو تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ایسی خبر پر عمل نہیں کرنا چاہیے باقی اگر مخالفت عام خاص مطلق کی ہو تو اس کو اصلاً مخالفت ہی نہیں کہا جائے گا اس سے ہٹ کر اور کچھ روایات ہیں کچھ روایات کہتی ہیں کہ ایسی خبر پر عمل نہ کرو جس خبر پر قرآن اور روایات میں سے کوئی اس پر گواہ یا شاہد نہ ہو یعنی ایسی خبر ہو جس میں نہ ایسی بات قرآن میں نہ ہو نہ قرآن ہو نہ سنت میں ہو تو ایسی خبر پر عمل نہ کرو تو کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایسی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے تو وہ بھی ایسی روایات پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ لئن کثیر من الاخبار المحفوفت بالقرآن لئیس علیہا شاہد من الکتاب والسنہ کیونکہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جن میں قرآن تو ہیں لیکن ان پر قرآن اور سنت میں سے کوئی شاہد نہیں ہے پھر تو یہ اشکال آپ پر بھی آئے گا آپ اسے روایت پر کس طرح عمل کریں گے لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے فَلَابُدَّ لَنَا وَلَهُمْ ہمارے لئے اور ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ من حملِ حَذِهِ الْاَخْبَارِ عَلَى مَحَامِ الْاَخْرَةِ کہ ہم ایسی اخبار کو توجیح کریں اور ان کو ایک دوسری جگہوں پر حمل کریں لہذا ایسی اخبار جو کہتی ہیں کہ ایسی روایات جن پر کوئی کتاب اور سنت میں سے شاہد نہیں ہیں تو اس پر عمل نہ کریں تو ایسی روایت کے لئے ہم کہیں گے تو ایسی روایت میں تعمل کرنے کے لئے ارشاد ہمیں یہ تعمل کرنا ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ایسی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو جعلی ہوں جو گھڑی گئی ہوں یہ کہتے ہیں کہ ایسی روایات پر عمل نہ کریں جس کا قرآن میں اور سنت میں کوئی شاہد نہیں ہے یعنی وہ گھڑی ہوئی ہے من گھڑت ہیں کہ اَنَّ الْمُرَادْ مِنَا هُوَا النَّهِي وَنِ الْأَخْبَىٰ الَّتِي دَسَّحَا الْمُبْدِعُونَ یعنی اسے مراد نہیں ہے ایسی روایات سے جس کو وہ اگھڑنے والوں نے جو ہے وہ ملا دیا ہے فی کتبِ اصحابِ الْأَئِمَةِ اَئِمَةِ کے جو کتابیں تھے روایات کے ان میں انہوں نے منگھڑت روایاتیں جو ہے وہ داخل کر دی ہیں وَفِی رَوَایَاتِ ہیں مِنْ مَا هُوَا مِنْ اَخْبَارِ الْغُلُوِ وَتَجْسِیمْ وَأَمْثَالِ ذَالَكِ اور مثال دیتے ہیں کہ ان کی روایات میں سے مثلا یہ ایسی روایات ہیں جو غلو ہیں یعنی ائمہ کے درجے کو حد سے زیادہ بڑھا کر دیتی ہیں یا خدا کے جسمانیت کے بارے میں ہیں وہ امثالِ ذَالِ کے ایسرہ کی روایات جو منگھڑت ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث سے سروکار ہے جس کا علماء ہیں تو وہ ان کو پتا چل جاتا ہے وَهِيَ مَعْلُومَةٌ بِلَحْجَتِهَا وَصِبْغَتِهَا اِنْدَ مُحْرَةِ اَرْبَابِ الْحَدِيثِ کہتے ہیں کہ ایسی روایات کا لہجہ اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربابِ حدیث جو کہ علماءِ حدیث ہیں ان کے جو ماہر ہیں ان کے یہ معلوم ہیں الَّذِينَ آنَسُوا بِأَخْبَارِ الْمَعْسُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ کہ وہ معنوس ہیں آئمہ ماسومین کی روایات سے اور جب وہ روایات ان کے سامنے آتی ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ روایت آئمہ کی اصلی ہے یا منگھڑت ہے لہٰذا یہاں پر ہم ایسی روایات پر ہی حمل کریں گے وَيَعْرِفُونَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سِنْخِ اَخْبَارِهِمْ علیہم السلام اور وہ جان جاتے ہیں کہ یہ ایسی جو روایات ہیں وہ آئمہ کے اخبار کی روایات میں کی سنخیت میں سے نہیں ہے وَلَا مِنْ جِنْ سِحَا اور آئمہ کی روایات کی جن سے نہیں ہے اس کانو یفرق اُنَا بَيْنَ الْقَلِمِ طَيِّبِ وَالْخَبِيصِ الْمُنْتَلِ کیونکہ یہ علماء جو ہیں فرق کر لیتے ہیں ایک کلام پاکیزہ ہو اور ایک کلام جو ناپاکیزہ اور خبیص ہو تو اس میں فرق کر لیتے ہیں تو لہذا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ایسی روایات کہ جس میں قرآن اور سنت کے بارے میں کوئی شاہد نہ ہو تو ہم اس کی تعویل اس طرح کریں گے کہ اس سے مراد ایسی اخبار ہیں جو منگھڑت ہیں تو بطور کلی جو ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے انہوں نے آیات اور اجماع اور روایات کی جو دلیلیں پیش کی تھی صاحب کتاب نے ہر ایک کے بارے میں جو ہے اس کا جواب دیا ہے اب اس کے بعد ایک الگ بحث ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسے میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ